آتو الیتاما اموالہم و لا تتبدلو الخبیش بطیب و لا تقلو اموالہم الہا اموالکم انہو کعنحو بن کبیرا و این خیبتم اللہ تقسطو فی الیتاما و انکحو ماتا بلکم من النسائی مسنا و سلاسا وربعا فا این خیبتم اللہ تادلو فواحدا اوہ ملکا ایمانکم ذالک ادنا اللہ تقولو و آتو نساء السلوکاتہن نحلتا فا این طبنا لکم من شیئی منہو نفسا فکلوو حدی مریہ صدق اللہ العظیم و باللہ رسول اللہ ربی کریم و صلاة و السلام علم کے یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائے نمازی بھائیوں دوست و بذل کو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان ببرکت گھنیوں میں ہم سب آزر ہیں دعا ہے کہ خالقی قینات یہ برکت والی غلیہ ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائے جس طرح کے کل سے ہم نے سورہ نساء کا آواز کیا اور اس کی پہلی آیت کے زمن میں آپ کو میں نے کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا آج اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر دو تین اور چار جن میں بڑے ہی اہم اور ضروری آقام شامل ہے وہ آپ کے دوش گزار کرنے کی سادت حاصل کروں گا آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے کلام فرمایا ارشاد ہوا وَعَاتُ الْيَتَامَا أَنْوَالَهُمْ کے یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو وَلَا تَدَّبَدَّلُ الْخَبِيْسَ بِطَيِّبُ اور اچھے مال کو برے مال کے ساتھ تبدیل نہ کیا کرو پاک کو ناپاک کے ساتھ تبدیل نہ کیا کرو یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر مدینہ شریف کے ایک اس رہیشی کے معاملے پہ نازل ہوئی کہ اس نے اپنے بھتیجے کی کفالت کی تھی جس کا باپ فوت ہو گیا تھا جب اس کا بھتیجہ بالے ہوا تو اس بالے بھتیجے نے اپنے چچا سے مال لینے کا مطالفہ کیا کہ اے میرے چچا جار میں اب بالے ہو سمجھدار ہو میرا مال مجھے لوٹا دیا جائے تو اس بچے کے چچا نے یہ کیا کہ پہلے تو مال دینے سے انکار کیا اور پھر جب اس کا مال دیا بھی تو جو گھٹیا ترین مال تھا وہ اپنے بھتیجے کو دے دیا اور جو اس کا اچھا مال تھا وہ اس نے اپنی ملکیت میں رکھ دیا تو اس کے اس رویے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یتیم کا مال اس کو دے دیا کرو اور اس کے اچھے مال کو اپنے برے مال کے ساتھ تبدیل نہ کیا کرو یتیم ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہے کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی زدگی میں کسی یتیم مسکین بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی ظلم بے عدلی کا پہلو نہ ہونے پائے اس لیے کہ یتیم کا جو حق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان سوسیٹی پر مقرر کیا ہے اگر وہ اس سے ادا نہ کریں تو وہ اجتماعی طور پر گناہ کا شکار ہوتی ہے اور ان کی فضیلت کا یہ آلن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا ارض کرتے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میرا دل نرہ ہو جائے حضور نے فرمایا اگر دل کی سختی دور کرنا چاہتے ہو تو تم دو کام کیا کرو ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلایا کرو ان دو کاموں کے ساتھ اللہ تیرے دل کی سختی کو نربی میں تبدیل کر دے گا اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اس دھرتی پر سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جائے یتیم کی اور حضور نے فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جائے تو یتیم کی کفالت کرنا یہ پوری سوسیٹی کے افراد کے ذمہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے بھی یتیم ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں سے بچھڑے ہوتے ہیں اپنوں سے بچھڑے ہوتے ہیں اپنے ان کو تلاش نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ ان کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر معاشرہ یہ ذمہ داری نہیں نباتا تو یہ بچے پھر ایسے لوگوں کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں یہ بچے پھر وہ ایسے ایسے افراد جھونڈ کے تلاش کرتے ہیں کہ ان کو پھر اپنے مقاسد کے لیے مفاد کے لیے استعمال کر کے معاشرے کے لیے خطرہ بناتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے اکچھے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکچھی ہیں کتنی فضیلت اور عید کے دن کے لیے خصوصی طور پر حضور نے فرمایا کہ راستے میں یتیم ملے تو اس کو پیار دے کے عید کی نماز پڑھنے جائے کرو اس کو پیار دیتے ہوئے اس کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے تمہارے گناب نہ فرما لے گا اب یہ چیزیں بھی جو ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں بتانی چاہیے کئی ایسے میں نے یتیم بچے دیکھے ہیں بچارے درد بر کے دھکے کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں اپنوں کا جو ایک رویہ ہوتا ہے سلوک ہوتا ہے وہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ایک الگ تھلک سے اپنی زندگی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کا مال ان کو دے دو اور ناپاک مال کے ساتھ پاک مال نہ ملاؤ اچھے کے ساتھ برا مال نہ ملاؤ وَلَا تَاقُلُوا اَمْوَالَهُمِ لَا مُغَالِكُمْ اور یتیموں کا مال تکتہ دی یہ نے کہا کہ یتیم کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کو جو ہے مکس کر کے جو ہے تم اس کو غذا کے طور پر استعمال کرو یہ بھی جائز نہیں ہے اِنَّهُ كَانَهُ بَنْ كَبِيرًا فرمایا یہ بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے یہ کوئی معاملی گناہ نہیں ہے یتیم کا مال کانا یہ کبیرہ گناہ ہے پھر فرمایا وَإِلْخِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامِ اگر تم یتیم کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے فَنْكِهُ مَا تَعْبَلَكُمْ مِنَنْ نِسَامِ تو پھر عورتوں میں سے جس کے ساتھ چاہو نکاح کرو مسنا دو کے ساتھ سلاسہ تین کے ساتھ روبہ آن چار کے ساتھ یہ آیت مبارکہ بھی اس زمن میں نازل ہوئی کہ ابتدا میں لوگ جب یتیم بچیوں کی کفالت کرتے وہ یتیم بچی جب بڑی ہو جاتی تو کفالت کرنے والا خود اس سے شادی کر لیتا اور یہاں پر یہ بطور خاص ہے کہ اگر اس کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے مثلا انصاف نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ ان یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے ان کو حق محل نہیں دیتے تھے ان سے شادی کر لیتے تھے ان کے جائز حقوق پورے نہیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا اگر یتیم کے بارے میں تمہیں یہ در موجود ہے کہ تم اس سے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر عورتوں میں سے دو تین چار کے ساتھ تم جائے نکاح کر سکتے ہو اور فرمایا اگر ان عورتوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے یہ بعض افراد کو جو ہے اس بات کا شوق تو ہوتا ہے کہ میں دوسری تیسری اور چوتھی شادی یا وہ نکاح کروں تو وہاں پر عدل کا قائم رکھنا ضروری ہے یہ ایسی سخت بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی ایک سے زیادہ بیویوں اور وہ اس میں انصاف نہ کرے عدل نہ کرے ان کی رہیش کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ ایک کو جو ہے وہ قدو کی سنت پہ لگا جائے اور دوسری کو جو ہے فائل سٹار ہوتل میں لے جائے ایک کو جو ہے وہ دال مہیا کرتا رہے اور دوسری کو جناب اس کے من پسند کھانے کھلاتا رہے یہ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو حضور فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک کندہ جھکا ہوا ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے تو پھر آواز دی جائے گی کہ یہ وہ ہیں جو ایک سے زیادہ شادیہ کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے یہ انصاف کرنا شرط پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نکاح کرنا بعض اوقات فرض درجے پہ ہوتا ہے بعض اوقات واجب درجے پہ ہوتا ہے بعض اوقات سنت درجے پہ ہوتا ہے ان نکاح ہمارے معاشرے میں مشکل بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف جو رغبتیں وہ زیادہ ہیں اس لئے نکاح کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان نکاح من سنت نکاح میری سنت ہے فمند آغیبہ ان سنت فلیسہ منی حضور نے فرمایا کہ جو اس سے وہ موڑے گا وہ میرے راستے پہ نہیں ہوگا اس لئے نکاح کو آسان کیا جائے اس کو عام کیا جائے سیکڑوں ہزاروں بہنے بیٹیاں وہ رشتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی بڑھی ہو جاتی ہیں صرف اس لئے کہ ہمارا معاشرہ نکاح کے معاملے میں جن رسموں میں جن رواجوں میں جکڑا ہوا ہے جن خواہشوں میں جکڑا ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو پاتے اور پھر اس طرح وہ جو ایک شرعی ذمہ داری ہے اس کو نبانے سے ہم جو ہے وہ بریو ذمہ نہیں ہو پاتے اس لئے نکاح کو عام کیا جائے یہ سنت بھی ہے ایک شرعی ذمہ داری بھی ہے نکاح کرنے سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے نکاح کرنے سے وہ معاشرے کا ایک باعزت اور بابکار فرد بنتا ہے نکاح کے بیو موسیقی